اگر یہ دو چیزیں کھا کر آ جاتا تو اس کو پکڑ کر قبرستان بقی کے پاس چھوڑ دیا جاتا اگر تم میں سے ضرور کسی نے کھانا ہو تو اس کو پکا کر کھائے تاکہ اس کی بھو ختم ہوئے کیوں جی ما شاء اللہ ایک سوال کا جواب دیں گے اور آخری بات کے بعد ختم کرتا ہوں لسن حرام ہے یا حلال جی پیاز حلال ہے یا حرام حلال لسن بھی حلال پیاز بھی حلال کوئی سچاکھ آگے آگے مصر میں آنے کی جانت ہے اور جو سات نمبر میں اس کی ورطل آگیا ہوئی اب اس کو مصر میں آنے کی جانت ہے یا میں ادھر ہوگی امام کر اللہ اصبر اللہ اکبر ہو یہ بار لسن کے والے بار بھنچ کیا چند دیئے صرف اللہ این میں ماز کرنی ہوئی میچے کی چھیکی چھیک چھلما کہ سائیہ نہ ہوگئے چھوڑنش دیتی ہے بھاکے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین ساتھ والا کہتا ہے فضلی کیا مسلمت آتا ہے اب بتاؤ نصبر پیان کھا کے مسجد میں آنے سے منع ہے صحابہ اُس کو فکر کے فقی خبرستان کے پاس اور کر آتے اور سگرٹ جو لے حرام جس کی بدلو ہے جس سے پرشتے بھی تنگ ہوتے ہیں اور ہو سکتا ہے ساتھانا نمازی سجدے میں کسی کے لیے بدلو آکا پڑھیں اللہ ایڈا بیڈا گولنے کا پیرے میں اماز کرانے حرام کی جوزے گھٹو حرام کا کراؤ جس سے ہمارے رسول اور ہمارے کتاپ میں ہمارے قرآن میں منا کر دیا برگو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے جس پر ہمیں ہمارے قرآن میں اور ہمارے رسول جلال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا حکم عطا فرمائے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ الْمُسْلِمِينَ اَسْتَغْفِرُوهُ اِنَّهُ الْقَفُور کسی مریض کے لئے تعویز باننا کیسا ہے تعویز کی دو قسمیں ایک قرآنی اور غیر قرآنی غیر قرآنی تعویز جس پہ ایک دو چار پانچ سات گنتی لکھی بھی ہو سات سو چھے آسی بٹے بانوے لکھتا ہوا ہو یا دو چار پانچ سی تیرے تیرچھے لائیں لگی بھی ہو یا آئین یا حسن یا حسین یا فادمہ ہو یا یا جبرائیل یا میکائن ہو تو اس میں کسی کا کوئی شک نہیں کہ یہ ایک شرک ہے یہ شرکیہ تعویز ہے یہ کہنا جائز نہیں ہے اور اگر کوئی قرآن پاک کی آیات لکھ کر لکھتا ہے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت مسلوم عمل نہیں ہے قرآن حکیم کو گندی جگہ پہ لے جانے کی اجازت ہے بات روم میں ہو نہیں آپ کے گلے میں تو الفاتحہ لگی بھی یا بات روم میں جاتے گتارتے جن بھی حضرت نے قرآن کو نہیں چھو سکتے اور گلے میں آپ نے قرآن ڈالا ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا کروانا یا کرنا جائز ہے وسیلہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا دیا جا سکتا ہے قرآن حکیم اس کی خبر ہمیں دیتا ہے اللہ کے نام ہے اس کے ماستر وسیلے سے اللہ کو فکارا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے حدیث وضاعت یہ تین بندے غار میں پس گئے تھے اور انہوں نے اپنے اعمال پیش کیے تھے نیک بندے سے دعا کروا کے اللہ کے دربار میں سوال کی جا سکتا ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی طلب اور دعا کی قہد کے موقع میں بارش کر اللہ میں بارش پرسائی اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں موجود ہے حضرت عمر حضرت احباس کو لے کر آئے اور انہوں نے دعا کی اور اللہ نے بارش رسائی تو کسی کا ذات کا وسیلہ دینا والدہ کے نبی ہو یا باقی اولیاء اللہ ہو قرآن سے بھی ثابت نہیں اور حدیث کریم سے بھی ثابت نہیں قرآن آیات کو مخصوص کر کے کوئی بلد کرنا مثل شادی کے لیے دیکھیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے عمال کہ آپ کسی ایک آیات کو کسی خاص مرض کے لیے مخصوص کر لیں کہ اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے لیکن قرآن پورا کا پورا شفا ہے آپ تحقی سے بھی قرآن پڑھ کے نعا مانگیں تو انشاء اللہ کوئی حرم نہیں جادو کا کیا حکم اگر حرام ہے تو شریعت میں اس کے متبادل کیا دیا ہے اس کے متبادل قرآن ہے کسی پر بیمار ہے کوئی تکلیف ہے کوئی جنات ہے کوئی سایہ ہے کچھ بھی ہے تو قرآن کی آیات پڑھے سورت فاتحہ پڑھے یہ شفا ہے اور اللہ اس سے شفا دے گا جادو حرام ہے جادو کرنے والا واجب الخطل ہے اسلامی شرگت میں اگر کسی کے گھر تحذیت کرنے کے لئے جائیں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا پھر ہاتھ اٹھائیں بغیر دعا کریں نبی کریم کی سنت کی آہیں اللہ کے نبی کسی کے گھر جاتے تو وہاں پر انہا لیلہ وانہا الہی راجعون انہا لیلہ ما عچا والہمات واندہ ملکلی شہین یہ دعائیں پڑھتے کہ میں یہ چلا گیا یہ بھی اللہ کا تاہ ہم باقی ہیں ہم بھی اللہ کے ہیں نصبر وحق سے صبر کر اللہ سے عجر پا یہ جو میڈن عبریہ پاکستان مسئلہ ہیں ابھی آگر بیٹھے کلام بکشن ابھی نیچے کیا دوسرا کلام بکشن ابھی نیچے کیا تیزرا کلام بکشن کلام منابئی مسئلہ یہ کسی حدیث سے ثابت یہ میڈن عبریہ پاکستان مسئلہ آپ کسی کے گھر جائیں وہاں پر اس کو افسوس کے قلبات کہیں جو خوض ہوگی ہے اس کے لئے دعائے بحفرت کریں یہ درست ہے لیکن یہ ہاتھ اٹھا کر یہ عمل یہ سننہ سے ثابت نہیں بیتر ہے اگر ایک چیز مثلا ایک جواب نقص سو ریال یہ ادھار دیٹھ سو ریال کا ہے ایک چیز نقص سو کی اور ادھار اس میں شراب ہے کسٹ والے مسئلے پر ادھار نقص کی فیمتوں پر لیکن راجع قول یہی ہے کہ کوئی حرج نہیں ایک چیز نقص اور ہے اور ادھار کسٹوں میں ایک الگ ہے اتفاق دولوں کا ہو جائے کہ بہاں باقی نہ رہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں بشرت ہی کہ اس میں یہ شک ہو کہ کس شارٹ ہونے کی صورت میں پرنٹی ہی لگے گی کس شارٹ ہونے کی صورت میں آپ نے دس ریال مہینہ کس دیں گے ایک مہینہ نہیں دے سکتے بارہ ریال مانگے وہ آپ اس ور کے نام پر مانگے یا کسی اور نام پر مانگے جو آپ کا ڈن ہو گیا وہ دینا تین کس طرح ہی نہیں گاڑی چھنے لے کہ یہ کوئی حرج ہے لیکن اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس پر پرنٹی لیں کہ اللہ کے والے نے یہ کہا جاندہ کہ وہ عرش پر مستوی ہے ہمارے قرآندین نے مستوی کے نفس سہی نہیں اور رحمان وعالی آرش استو رحمان اپنے عرش پر قرار مگڑا ہے مستوی ہے کوئی حرجی ممارو آرش اگر کسی درگاہ و دربار پر دعوت توحید کی نیت سے جایا جائے تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے بالکل دشرت کی کہ آپ توحید کے نام پر جا کر وہاں کچھ شیئر کرنے نہ چاہیں ٹھیک ہے آپ توحید کی دعوت کتنی عامے پانکت ہے ستانت ہے جو وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو توحید کی طرح بلا سکتے تو یہی تو نفس بھی کہاں ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ مولدہ تاری جمیل صاحب کی طرح آپ جائیں مولدہ شریف کے روارے اور وہاں اس عرش پر کھڑے ہو کر آپ بھی وہی کچھ کریں جو وہ کر رکھے اور بریلوی قدی نشیر نے خطاب کرتے میں کہا کہ کل سے ذکر میں فکر میں حمد میں نام میں رکس میں خوالی میں بجد میں سماع میں حرکیت میں جیسے کہ بریلوی حاضر ہے ویسے تاری جبیل صاحب کے پچیس ساتھی بھی حاضر ہیں جو ہم کرتے ہیں وہی یہ کر رہے ہیں اور تاری جبیل صاحب کہیں کہ ہم یہاں پر اللہ کی ذکر کی کیا تاری جبیل صاحب نے اے خیر کی خبریں سنانے والے اور مجمع سارا قبر ورستوں کا آپ نیچے سے نالے رسال آگا اگر آپ وہاں جا کر انہی کے ہم نوالا پیانہ ہو جائے تو یہ غلط ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ وہاں نہ جائیں آپ نے گناہ اپنے ذمہ لیا اٹسر لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سگرٹ حرام نہیں کیونکہ اس سے نشہ نہیں آتا اگر یہ حرام ہے تو کس طرح سکران حقین کیا ہم نے آپ کو سنائی پاکیزہ چیز حرام ہے اور خدیس چیز حرام ہے دور پاکیزہ ہے یا نہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ فلا تاریخ کو یہ ایکسپائر ہو جائے گا سگرٹ کی تبیت ایکسپائری لیٹ ہے جی نہیں ہے کیوں جیسے در بڑی کو دوں گی ایکسپائر جب بلی تب سے ہی ہے ایکسپائر نہیں ہے اس لیے اس پہ ایکسپائر کی ڈیٹ نہیں ہو فرقے کی تاریخ کیجئے فرقہ وہ جو اصل سے ہٹ جائے فرقہ وہ جو اصل سے ہٹ جائے نسان کے طور پر ایک بندے ایک بندے چار بیٹے ہیں ایک میں شادی کی بی بی لے کے الگ ہو گیا یہ فرقہ ہے باپ اصل ہے نا باپ کا گھر اصل ہے دوسرے میں شادی کی بی بی لے کے الگ ہو گیا یہ بھی باپ سے ہٹ گیا باپ اصل ہے تیسرے میں لی وہ بھی الگ ہو گیا یہ باپ سے ہٹ گیا اور جو چوتہ باپ کے ساتھ رہے وہ اصل ٹھیک ہے یہ نہر اصل ہے اس میں سراج ماہیں نکالتے جاؤ چھوٹی چھوٹی کھانییں نکالتے جاؤ فرقہ اصل کتاب اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اب کوئی کسی کو لے کے اندھ ہو گیا کوئی کسی کو لے کے اندھ ہو گیا کوئی بارہ کو لے کے اندھ ہو گیا کوئی پیوں فقیوں کو لے کے اندھ ہو گیا حضیم اللہ شیخ علاہ و شیبو وہ شیطان جیسا کوئی شیط نہیں شیطان رہا ٹھیک ہے آپ نے جس کا کوئی شیط نہیں جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے ہمارے مرشد وہ جو بلال کے مرشد تھے جناب محمد الرسول اللہ سامو رسولی شاہ دیلوڑ ہمام میں نہانے کے ساتھ نماز ہو سکتی ہے جی اگر آپ نے ہمام میں غسل کیا فرضی غسل کیا اور اس میں آپ کی شرک گاہوں کو ہاتھ لے لگی تو کوئی خرج نہیں ہے وہ آپ کی مضوع پر قرار ہے اس پر حماس پر سکتے ہیں کیا ہمارتوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرور پڑھنا ہے ہاں جی ٹھیک نبی کا نام آئے کسی نے نبی کے نام کے پر نام رکھا ہے تو اس کا نام لے 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 پر نہیں پڑھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقف اللہ اپنی داریوں کو ماف کر دو کہا یا نہیں کہا اگری ویڈے وفیرون لحا وفیرون ایکتھرون اپنی داریوں کو اسیادہ کرو ماف کرنے پر آتے ہیں مسئلہ سمجھ آجائے گا ایک بندے سے غلطی ہوگی آپ کے پاس ہے کہ جی غلطی ہوگی مجھے ماف کر دو اور آپ نے زور سے تھپڑوں سے ملمایا جا ماف کیا چبلہ بدل سے مہلے ہیں ماف کیلئی کرتا ماف ہو جی مافی بنی مافی تو یہ جی میں نے کہا جی غلطی ہوگی ماف کر دو آپ نے کہا جو تجھے ماف کیا یہ مافی اب چند مار کے کہتا ہے میں نے ماف کیا یہ مافی اچھا رمضان شریف میں یہ آخری تاقراتوں میں آپ دعا مانتے ہو نا کیا مانتے ہو اللہم اینلہ کیا تحب العقوہ پردتو اللہ تو مافی کنسل کا پر مجھے ماف کر دیں ماف کرنے والا ہے اس دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ میری عمر ہے چالی پینتیس سال میں آپ نے ہی بتا رہا میں مثال دے رہا میری عمر مثال دے رہا پینتیس سال ہے این اللہ پینتیس سال میں سے تو جو ہے نا بیس سال کے گناہ ماف کر دیں پندرہ سال کے باقی سکاونٹ پر رہنے دیں یہی مطلب ہے یا یہ مطلب ہے اللہ ایسا ماف کر کے یہاں سے بلکل سا ہو کے باہر میں کوئی مناہ نہ رہے نبی برما رہے وَعْفُدْنِحَا داڑھیوں کو ماف کر دو ماف کرنے تھے اے مطلب نہیں ہے لیا عینہ چھوڑی درہ کہنے چیز کوئی یہاں سے باز مٹھ یہاں سے کرتے ہیں باز شادی کرنا چاہتے ہیں یہاں سے مٹھ کرنا چاہتے ہیں کوئی شاہ بچی نہ کوئی یہاں سے کر رہا ہے کوئی گال چھیل رہا ہے کوئی نیچے سے خط بنا رہا ہے خط بنا رہا ہے یہ سب ڈرامی دی داڑھی کو ماف کر دو اس کے حال پر چھوڑ دو وہ کہتے ہیں مولی صاحب اسی طرح بیاں کر لیا اسی طرح ہی کرنا ہے کہ داڑھی شادی میں رکاوٹ داڑھی شادی میں رکاوٹ اور یاد کر لو جو لڑکی نبی کی سنت کو پسند نہیں کر دو وہ تیرے گھر کو پرماد کریں آبا اسے کو اپنی مانگے کر رہا ہے مجھے تیری ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی ضرورت ہے جو اس کے ساتھ مجھے قبول کریں ٹھیک ہے داڑھی کو ماف کرو یہ نبی کی سنت ہے انڈیا پاکستان سے آتے ہونا شادی شدہ لوگوں بیگ میں انگوٹھی پیناتی ہے جب کس کو دیکھو گے نا تو میری یاد آیا کری یہ نہیں شامی ہے ٹھیک ہے یا نہیں میری اونگلی میں اس لیے انگوٹھی نہیں ہے کہ میری دولوں بیگ میں ساتھ میں چھوڑ کے نہیں آئے اس لیے انگوٹھی نہیں پینایے آپ کو چھوڑیں کہ مہنی صاحب کی کوٹھی کا ہے اب یہ انگوٹھی پیناتی جو آپ آگے ہو تو کوئی آپ سے پچانس نیا لگی ہے سچی